نفس کی تین قسمیں ہیں نفس امارہ نفس لووامہ نفس مطمئنہ نفس امارہ یہ ہمیشہ آدمی کو بدی کی طرف مائل کرتا ہے اسے برائیوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے اسے برائی کرنے میں مزہ آتا ہے اسی وجہ سے یہ برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے اور ایک نفس ہے نفس لووامہ کہ انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے اور اسے ڈاٹتا ہے اللہ تعالی نے سور قیامہ میں اسی کی قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللووامہ یہاں ہے یہاں نفس امارہ کا بیان ہے جو نفس آدمی کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی نے سور قیامہ میں جس نفس کی قسم کھائی ہے وہ نفس نفس لووامہ ہے جو انسان کو برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ برائیوں کو اوپر ڈاٹتا ہے ملامت کرتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے جب آدمی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں سے احتراز کرتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اے نفس مطمئنہ چل لوٹ اپنے رب کی طرف تو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی راضیت مرضی یعنی تو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی تو فَدْخُلِي فِي عِبَادِي میرے خاص بندوں میں تُو داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ تین قشن کے نفس ہیں نفسِ اممارا نفسِ لوواما نفسِ مطمئنہ یہاں نفسِ اممارا کا بیان ہے